لیکن یہ کہ وہ اس حق کو چونچ لیتا ہے حق کو غیر موت سے کر دے اب اس کی مثال جا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات کیا سائنس ڈیولپ ہوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی چیز حرام نہیں ہے فینڈکلی کیا چیز حرام ہوگی یا بیسٹری میں کیا چیز حرام ہوگی یہ کوئی حرام کہہ نہیں ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے جو اسلح بنا وہ بھی حرام نہیں ہے اس کا استعمالہ میں غلط ہو رہا ہے تو حرام ہو جائے گا اور یہ سائنس یہ ڈیولپ ہوئی ہے علامہ اقبال نے ایک بات کہیے میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا اس سائنس کا سارا کا سارا جہاں معاملہ وہ قرآن مجید کی بنیاد کرتی قرآن میں پوری کائنات کے اندلاللہ کی آیات آیات اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاقْتِ لَيْرِ وَالْلَهَارِ وَالْفُلْقِ لَتِ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَایِنْ فَاوْنَارِ وَمَا عَنْزَرُ اللَّهُ مِنَ السَّوَانِ مَایِنْ وَاَحْيَا بِهِ الْأَنَّ مَعْنَ مَعْنَ مَوْتِهَا وَبَسْتَ فِيَا مِنْ كُلِ دَعْبَطِ وَتَصْرِیفِ الرِّياءِ وَالصَّحَابِ الْمِسَقْرِ بِيْنَ السَّمَائِ وَالْرْضِ لَا عَيَا تِلِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ یہ سب نشانیہ ہیں اللہ ان تمام فنومنوں جو نیشن ہیں اللہ کی نشانیہ تراغ کیا اس سے یہ ہے کہ ان کو پڑھو ان کو سمجھو آیاتِ افاقیہ آیاتِ انفوسیہ اور آیاتِ قرآنیہ یہ تیبوں جب آپیں جڑ جائیں گی تب تمہیں علم اور معرفت حاصل ہو آیاتِ افاقی آیاتِ انفوسی وَفِيَنْ سُسِقُ مَفَلَا تُمْ شِرُونَ اور آیاتِ قرآنیہ تینوں کی ہم اہم جی جن ہوتی ہیں تو اس سے صحیح علم بھی جائیں اور اس کے لیے استقرائی جو منطق ہے جس کو کہتے ہیں وہ یہ بھی بڑی سخت صلاح ہے ایک ہے ایک جو استنباطی استقراجی منطق ہے ایک چیز سے منطقی اصولوں سے اس کے بال کے خال اتار رہے ہیں اور بال کے خال اتار رہے ہیں ایک ہے استقرائی مشاہدے کو وسیع کرو مشاہدہ سارا جو ہے وہ سی کر کے اس سے نتیجہ پس کرو تو سائنس نتیجہ ہے استقرائی منطق کا انڈیکٹیو لوجک دیڈیکٹیو کا نہیں ہے عرص کی منطق دیڈیکٹیو ہے استقرائی ہو اور قرآن نے بتائی ہے اصل میں انڈیکٹیو لوجک جو ہے انڈیکٹیو لوجک جس سے سائنس پر دی پہلی بات تو یہ سوال میں آگئی لیکن سائنس فروان کہاں چڑھی ہمارے ہاں نہیں چڑھی بنیادیں ہم نے دی بنیادیں ہم نے جو ہیں جو سکین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ نے داخل کی لیکن دولت وہاں ہوئی ہم نے سنی یہ بجلی کس نے دولت کر رہا ہے ہم استعمال کر رہا ہے یہ لارو سپیکر کس نے بنایا ہے یہ ٹرینے کس نے اجازت کی ہوائیدہ کس نے اجازت کی اب استعمال کر رہا ہے ان چیزوں میں کوئی شہ حرام نہیں ہے ہاں ان کا استعمال حرام ہو جائے گا نمبر دو جو سوشل کانسٹ دیئے تھے اسلام نے آزادی مغرب نے اسے معادر قدر آزادی بنا دی ہر چیز ہے آزادی اللہ سے بھی آزادی مذہب سے بھی آزادی آسمانی حلاق سے بھی آزادی کتابوں سے بھی آزادی 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 اسلام نے دیچتا ہریت اسلام نے دیتا بیسیک جو ویلیو ہے وہ اسلام کے ح particularly ہے لیکن یہ جو اس کو معادر قدر آزاد بنائے یہ مغرب نے بنائے عورت کو مرد کے بلکل برابر کر گئی نتیہ کیا ہوا خاندائی ختم ہو گئے اب شوہر اور بیوی کہہ دونوں ہمارا دونوں کا اشتیاب برابر رہے تو چلے گا ادارہ کوئی ادارہ چل سکتا ہے جس کے حل جو ہے دو ہو آپ کے حل تو ایک رکھنا پڑے گا آپ کی کوئی کمپنی ہے کاروبار کے لیے میریجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا ڈائریکٹر آپ سو رکھ لیں کوئی پروابی میریجنگ ڈائریکٹر تو ایک ہوگا پریزنڈنٹ تو ایک ہی ہوگا دو تو نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے وہ جو بھی آزادی کا اسلام نے بیسک ٹھاک دیا انسان کی انسان کی غلامی سے نجات دی اس کو انہوں نے آگے بڑھا کر آزادی کا نہرہ لگا کر اور اس کو امادت پدر آزاد کر دیا بیسک ہی فران کا دیا ہوا مسابق لکہلا کس نے دیا اسلام نے دیا قرآن نے دیا کمیلزم نے مسابق کا نعرہ لگا کر اور وہ جو نظام تجویز کیا وہ قابل کون بیرکتی نظام اب میں آپ کو اقبال کا جملہ سنا رہا ہوں جو ان کی خطوات ہیں اس کے لیواتے میں کہتے ہیں the inner core of the present western civilization is قرآن inner core ایک ہے اس کے گرد جو ہے وہ غلاف ہے یہ غلاف مغرب میں جو ہے غلط رحابی ہے اس کے اوپر ورنہ core کیا ہے سائنس کا اور قرآن آزادی قرآن مسابق قرآن فریٹرنٹی حقومت انسانی قرآن لے رہا ہے لیکن ان چیزوں پر اوپر جو غلاف سرائے ہیں مغرب میں اور اس میں اصل کام کیا ہے مغرب سے مراد یہاں جا ہے مبراہ کرنے والا وہاں پر یہودی اس سے کیا جو رہا ہے اس نے بغلا لیا ہے وہ بغلا لے رہا ہے پوری دنیا سے سب سے پہلے اس نے عیسائیوں سے بغلا لیا ہے اسے اپنے پنجوں میں جکڑ لیا عیسائیوں سے وہاں میں دو عرب دنیا میں ہیں لیکن یہودیوں کے شکل جائے ہیں عیسائیت عالم عیسائیت یہودیت کس میں جائے ہیں اور ہم وہ بدلہ دینے پر کلا ہوا ہے عالم اسلام سے یہ جو کس میں دنیا میں ہو رہا ہے ہم یہ اس کا خصوص منظر چاہے یہ تو ہم صرف یہ واقعات کو سمجھ رہے ہیں نا اصل میں کیا کر رہا ہے کھیل کیا ہے مالائی کون پر کیا معاملہ چل رہا ہے کیا فیکٹرز ہے کیا عوامی ہو یہ میرا میری گفتگو کا موضوع تو یہ سن اسی سے ہے لوگ جو ہیں کہاں کرتے ہیں جو خامسہ ناکس صاحب راتے بہتے ہیں اب آج کا ان کو کہنا پڑھنا ہے کہ صاحب وہی اس سب سامنے آگیا ہے جو ناکس صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ میں اس کو میری دو آنکھیں جو ہیں ایک اللہ کی کتاب ایک احادیث اور حادیث حادیث نبی کیلئے اور پہلے جو رسول ہیں ان کی بھی پروفیسیز آخری وہ بھی نبی کیلئے ان کی بھی جو پیشن گوئی ہے ان دو لوگ کی حوالے سے میں بات سمتے ہیں بہرحال اچھا اس کا جو حاصل میں نکالنا چاہتا ہوں یہ ایسینشل خلافت میں نے تین باتیں ہوئی ہے اس کے ساتھ اب انسٹیٹیوشنز جو ادارے بنائے ہیں مغرب میں وہ ہمیں اس کیار کرنے ہوں این خلافت ناشتہ کا اس کی کوپی جو ہے کاربن کوپی دنیا میں نہیں آسکتی اب جو آئے گا وہ کیا ہوگا نمبر ایک دیکھئے اس تھوک میں دنیا میں معین کیا ہے ریاست اور ہے حکومت اور ہے سٹیک پاکستان حکومت کیپل پارٹی کی یا کسی اور کی یا اس کی یا اس کی ہم لائل کس کے ہیں ریاست کی حکومت کے لائل نہیں ہے حکومت بدلنے کا ہمارا حق ہے سوچ ہے انتخابات کے ذریعے سے بدل دے یا کسی عوامی تحریک کے ذریعے سے بدل دے ہمارا حق ہے یہ پہلے تو نہیں تھا دنیا میں نے یہ تین پلر ایگزیکٹیف یعنی حکومت انتظامیہ نمبر دو لیجسلیٹیف قانون سازی اور نمبر تین جوگیشن اب یہ جو تین ادارے ہیں ظاہر بات ہے اس طرح علیدہ علیدہ بیمارکیٹیب علیدہ علیدہ معین طور پر خلافہ دراشتہ میں موجود نہیں ہے یہ مغرب نے دولپ کیا ہے اچھا لیجسلیٹیف میں وہ معاملہ آ رہا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں آپ قانون سازی کی چاہتے ہیں قانون سے سارا بڑھو دے رہے بھائی نہیں ہے قانون سارا نئے نئے مسائل پردہ ہو رہے ہیں دنیا کے اندر اس میں مزید قانون سازی کرنے پڑے گی آخر اجتحاد کا درماتہ کیوں رکھا گیا دن کے اندر اب وہ لیجسلیٹیف جو ہے وہ اجتحاد جو ہوگا وہ لیجسلیٹوں کے ذریعے سے ہوگا یہ بات علامہ اقمال نے کہی لیکن سبجی لوگوں نے غلط ہے ان کا بیٹا بھی غلط سمجھتا ہے اقمال نے کہا کہ اب جو ہے اجتحاد وہ مزلیہ پارلیمنٹ ہوگا اب لوگ یہ کہتے ہیں جو سکریس کا مطلب یہ پارلیمنٹ جو تہہ کر دے پس وہی ٹھیک ہے اجتحاد کے بارے میں دو باتیں علیہ کا سمجھ جائیں ایک ہے اجتحاد کرنے والا ایک ہے اجتحاد کو نافذ کرنے والا دو چیئے دے گا اجتحاد کر رہے تھے قاضی ابو یوسف نافذ کون کر رہا تھا وہ تو حارون رشیل نافذ کر رہا تھا قاضی ابو یوسف کے پاس تو طاقت نہیں تھا اور تقریبا ہزار سال کے بعد آلمگیر آلمگیر کے زمانے میں ضرورت پیش ہوئی کہ فتنہ ہنسی کو آپ لیٹ دیا جائے ایک کمیٹی بنانی گئی علماء کی پورے تمام سکولوں میں فرمان چلا گیا جو ٹاپ کے آپ کے ہاں فقہاں ہیں ان کو نام دے دیجئے انہوں نے سب کو جمع کر لیا پورے ہندوستان سے انہوں نے بیٹھ کے نئے فتاوہ برستر کیے ان کا نام کیا ہے فتاوہ آلمگیری یہ فتاوہ آلمگیر کے تو نہیں تھے نا لیکن انہوں نے فتاوہ کو نا پھر کیا وہ مولوی کر سکتے ہیں نا پھر کس میں کیا آلمگیر کے اسی طرح آج جو ہے اس کے ہاتھ کریں گے وہ نماز کریں گے